بیوی کو نام سے پکارنا کیسا ہے؟ اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نیہت رحم کرنے والا ہے محترم بھائیوں اور بہنوں کیا عورت شہر کا نام لے سکتی ہے کی نہیں لے سکتی؟ آج اس کے بارے میں ہی معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں محترم بھائیوں اور بہنوں کسی نے سوال کیا تھا کیا عورت اپنے شہر کا نام لے سکتی ہے کی نہیں لے سکتی یا صرف منع کا اببہ ہی کہے گی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن اور حدیث سے نہیں بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی مفتی سے کوئی آکے پوچھے کیا میں قمیز اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں تو مفتی صاحب اگر عقل مند ہوں گے تو وہ کہیں گے قمیز اتار کر نماز نہ پڑھیں یہ بے عدبی ہے اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ دو تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا تو حدیث تو اس کے مخالف ہے کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیز کے نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے آپ ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کی ایسا کیوں کر رہے ہو پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں دو جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے کہیں ایزار ہوتا تو قمیز نہیں تھی لہٰذا بعض اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے اب بخاری کی حدیث سے تو پتا چل رہا ہے کہ قمیز اتار کے نماز پڑھنا کیسا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے تھے کہ تاکہ جو اعتراض کرے اس پر ہماقت کا فتوہ بھی لگے اب آپ اس حدیث کا حوالہ دے کر لوگوں کی قمیز اتروا دیں تو یہ اقل مندی کا کام نہیں ہوگا یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی یہ اس طرح بےوقوفی کی علامت ہے کہ آپ نے بخاری شریف توتے کی طرح رٹی ہوئی ہے آپ کے اندر شعور نہیں ہے نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے اس زمانے میں چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیز اتار کے نماز پڑھنا بے عدبی نہیں سمجھا جاتا تھا چنانچہ وہ تو کلچر کا حصہ تھا وہ تو غریب لوگ تھے اصحابہ صفحہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ سطر ڈھاپنے کے لیے اتنا تھوڑا کپڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے بیٹھنا بھی ان کے لیے مشکل تھا اتنی غریبی تھی آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ تہبند نہ پہن سکے اور ایک معاشرے میں پورا لباس پہننا ہی ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے آپ بغیر کمیز کے نہیں جا سکتے تو آپ اللہ کے سامنے بغیر کمیز کے کیسے کھڑے ہوں گے اگر صحابی بغیر کمیز کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کمیز کے چلے جاتے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اس خاتون سے نکاح کروا دیں آپ نے مہرکہ فرمایا تو پتا چلا کہ وہ لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے بخاری کی حدیث ہے اور اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھایا تو پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دلہے کا لباس کیا تھا وہ صحابی تو غریب تھے لیکن اگر آج کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی موجودہ دور میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے عرف عام میں اس کا تصور نہیں ہے اس میں قرآن اور حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا قرآن حدیث کی ہی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آزار پہنا کرتے تھے آزار جو ایک چادر ہوتی تھی آج کے دور میں آپ کسی بھی محفل میں آزار پہن کے نہیں جا سکتے یہاں تک کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اس لئے کی اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ اللہ کے دربار میں جب حاضری دیں تو مناسب لباس پہنا جائے کیونکہ یہ نماز کا عادب ہے جس طرح ہم کسی رشتے دار کی دعوت میں جاتے ہیں تو مناسب لباس پہن کے جاتے ہیں چڑی بنیان میں نہیں پہنچتے تو اسی بنا پر ہم کہیں گے کہ اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو مناسب لباس میں دی جائے کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیز بھی ہو اور ساتھ میں شلوار بھی ہو اسی طرح یاد رکھیں کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا ہے لیکن ہمارے اکثر سماج میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں بہت سی قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لئے شوہر کا نام لینا بے عدبی سمجھا جاتا ہے وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے عدب ہے آپ یہاں یہ دیکھیں کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبکہ کسی بھی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لئے استعمال نہیں کیا لیکن ہمارے عرق میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا اس کو عدب کے خلاف سمجھا جاتا ہے ہمارے سماج میں اگر کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا عبداللہ بن عمر نے یوں کہا تو ہم اس صورت میں کہتے ہیں کہ کسی صحابی کا نام آئے تو آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ بھی لگاؤ یا کوئی کہے کہ بخاری سے یہ دکھاؤ کہ حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے تو اس کا جواب ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا عدب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے لیکن عدب کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہمیں ہمارا کلچر بتائے گا اس کے بارے میں بخاری مسلم سے معلوم نہیں ہوگا ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا جہالت ہے تو محترم حضرات شریعت ہمیں یہ تو بتائے گی کہ بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا عدب کرے لیکن عدب کا طریقہ کیا ہوگا یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی یہ ہمیں ہمارا کلچر بتائے گا امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ کسی جوزہ نے یہ کہا ہو کہ یا محمد ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لئے نام نہیں لیتی تھی کہ نام لینا عدب کے خلاف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکی نبی تھے اور قرآن نے آپ کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات نام لینا بے عدبی سمجھا جاتا ہے تو ناظرین جس قوم میں بے عدبی نہیں سمجھا جاتا وہ نام لیں اور جس قوم میں بے عدبی سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں اس کے علاوہ ایک اور آسان مثال سے سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر جو پردہ فرض کیا ہے سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں کیا ہے سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے اور سر کے بال دکھا سکتی ہے ان کا پردہ نہیں ہے لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور شریعت نے بھی اس کے معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی گھٹنوں تک شگاہ پہن کے بھائی کے سامنے آکے بیٹھ جائے اچھے خاندان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پر دپٹہ لیتی ہے کیونکہ عرف عام میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو عدب کا تعلق بہت حد تک کلچر سے ہے بہت حد تک عرف عام سے ہے عورت اپنے شور کا نام لے یا نہ لے شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی شریعت نے یہ کہا ہے کہ عدب کرو کسی قوم میں عدب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے عدب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے لے کیونکہ یہاں برا نہیں سمجھا جائے گا ہم یہاں کلچر کو اس لیے بڑھاوا دے رہے ہیں کہ شریعت میں شور کا بہت احترام ہے جو آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے کچھ تھوڑی بہت تمیز آداب باقی رہ گئے ہیں جو کلچر سے وابستہ ہیں برائے مہربانی ان کو تو باقی رہنے دو ان کی وجہ سے تھوڑا بہت شور کا احترام رہے گا یعنی جو نتائج اس سے مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں شریعت نے اببہ کے سامنے بیٹی کو دپٹہ ڈالنے کا حکم نہیں دیا مگر پابندی بھی نہیں لگائی تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مجاز سے زیادہ قریب کیا ہے دپٹہ ڈالنا یا نہ ڈالنا یقیناً دپٹہ ڈالنا زیادہ مجاز کے قریب ہے کیونکہ اس میں باپ کا احترام ہے حیاء ہے اور شریعت معاشرے میں حیاء کو فروغ دینا چاہتی ہے تو جو چیز حیاء کے زیادہ قریب ہوگی اسے کیا جائے گا اور جو چیز حیاء سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتوہ لگائے جائے گا جو عورتیں شور کا نام لیتی ہیں اس سے گناہ نہیں ہوتا بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بیوی کا درجہ کم رکھا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بیوی کی توہین کی جائے ہم نے اپنے بزرگوں کو اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی جوزہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے تھے جو کی اسلام نے ہی سکھایا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں شیئر بھی کریں اور مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دین ٹونٹی فور کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ